ہندوستان نے کوویڈ نینڈن کے کیسیس کے معاملے میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے کب تک برازیل امریکہ کے بعد ایسا دوسرا ملک تھا جہاں کوویڈ نینڈن کے متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ تھی ہندوستان میں دوسرے دن بھی نوات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے ریاستی مخنانہ کے مانتوشیشن کا آسے آغاز ہو گیا کوویڈ نینڈین کے ساتھ سے اجلاس کے لیے وشیطہ انتظامات کیے گئے تھے اور صرف انہارکان کو ہی شرکت کی عرضت دی گئی تھی جن کے کوویڈ نینڈین ٹیسٹ نیگیٹیو پائے گئے ایوان میں ہر رکن کے بازو کی نشیست خالی رکھی گئی تھی صبح سے ہی ایوان کے اندر صاف صفائی اور سینیریڈیشن کا کام شروع کر دیا گیا تھا ریاستی مزرہ کو صرف ایک شخصی مددکار اپنے ساتھ لانے کی عزت دی گئی تھی جبکہ گینمنوں اور ارکان اسمبلی کے پرائیوٹ سیکرٹیز کو اسمبلی کے ہاتھیں میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھرمل اسکریننگ کے ذریعے بھی ارکان اسمبلی کی چکنگ کی گئی میڈیا گیلیری میں بھی صحیفہ نگاروں کو مشروط شرکت کی عزت دی گئی تھی ریاستی اسمبلی کے اگلاس کے پہلے دن آج سابق صدر جمہوریہ پرنم مکر جی اور ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی راملنگا رنڈی کے دیہان پر تازیتی خردات منظور کی گئی اور اس کے بعد ایوان کی کاروائی کو آٹھ ستمبر منگر تک کیلئے ملتقی کر دیا گیا جو ہی اجلاس شروع ہوا اسپیکر نے پرنم مکر جی اور راملنگا رنڈی کے دیہان کا تذکرہ کیا پورے ایوان میں پھر ایک تازیتی خردات کو منظوری دی گئی اور ان دونوں کی عوامی اور سماجی خدمات کو زبردست خراج خیدت پیش کیا گیا چیمیسٹر نے خردات پیش کرتے ہوئے الہدار ایسہ تلہنگانے کے خیام کے لیے پرنم مکر جی کے رول کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا شمار ملک کے خد دعاور شخصتوں میں ہوتا ہے وہ کامیاب وزر فائنانس بھی تھے ان کے موز سے ملک ایک عظیم خواہد سے محروم رہ گیا ان کا دھیانت ایک ایسے وقت ہوا جبکہ ملک کی رہنمائی کے لیے ان کی چدید ضرورت تھی چیمیسٹر نے راملنگا ریڈی کے شانک موت پر بھی گہرے دکھے ظاہر کیا اور کہا کہ ان کے چلے جانے سے ٹی ایر ایس کا داخل تلافی نقصان ہوا ہے جرسدی وزراء ایٹالا راجندر وزیر ازرات جین ارینجن ریڈی وزیر ہندو وخاف اندرہ کرنے ریڈی وزیر برخی جگدیس ریڈی ٹی ایر ایس کے رکنے سمبلی بی سومن کانگریس کے فلو لیڈر مللو بھٹیو اکرامہ کا مجلس کے رکنے سمبلی احمد پشا خادری بی جے پی کے رکنے سمبلی راجہ سنگھ اور دوسروں نے بھی پرنم مکر جی اور ٹی ایر ایس کے رکنے سمبلی راملنگا ریڈی کو بھرپور خراج اخیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا ایوان میں نو سابق ارکن اسمبلی کے انتخال پر بھی تازیتی خواہدات پیش کی گئی پانچ ماہ کے ثمیل عرصے کے بعد ہیدراباد میٹرل ریل سرویس کا سکت کوویڈ نینٹین خوائننگ کے تحت آج سے دوبارہ آغاز ہوا یہ سرویس میاپور اور الپی نگر کے دنمیان صبح سات بجے سے شروع ہوئی واضح ہے کہ بائیس مارچ کو لاغڈان کے آغاز پر میٹرل ریل سرویس کو بند کر دیا گیا تھا مسافرین کے لیے ماسک پہنڈا لازمی تھا چونکہ آج پہلا دن تھا اس لیے ٹرینوں میں کوئی خاص ازدہام نہیں دیکھا گیا منگل سے رائدورک ترناگول کوریڈر پر ٹرین سرویس کے آغاز کے ساتھ میٹرل سرویس مکمل طرف پر بہال ہو جائے گی آج صبح سات بجے تا بارہ بجے اور پھر شام چار بجے تا دو بجے شب ٹرین چلائی گئی مسافرین کی فاضح کی خاطر سمارٹ کارٹ موبیل سے خریدے گے ٹرین کی حوصلہ افضائی کی گئی ہر سٹیشن پر مسافرین کی تھرمل اسٹریننگ بھی کی جا رہی تھی مجدیس کے رکن اسمبل احمد پاشا خادری نے صحابق صدر جمہوریہ پرنمکر جی کی عوامی خدمات کو زبردست خراج خیزت پیش کیا اور کہا کہ انہیں کئی وزرعظم کی کابینہ میں شامل رہنے کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے وہ ایک مدبر اور دانشور کے ساتھ ساتھ ماہر معاشیات بھی تھے احمد پاشا خادری نے ٹیارس کے رکن اسمبلی راملنگارنڈی کے دھیان پر بھی گیرے دکھے اظہار کیا اور کہا کہ وہ عوامی سماجی خدمت کے ذریعے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکے تھے جناب اسپیکر صاحب چپ میسٹر صاحب کی جانب سے خراردہ تعدیت پیش کی گئی میں اس کی تعدیت کرتا ہوں اور ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ پرنام مکرجی صاحب کے دھیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے کئی وزیر آزم حضریں جس میں سے چار پانچ حضراء آزم کی ٹیابینٹ میں پرنام مکرجی صاحب ایک دمیدار ایچیس سے منسٹری میں فائز تھے اور وہ ہر فورٹھولیوں پر بہترین خدمت کرتے رہے دوہزہ بارہ سے سترہ تک ملک کے صدر جمہوریہ کے جریر اور خدر عوضے پر فائز رہے پرنام مکرجی صاحب منیس سو پینٹیس میں جس کی پیدائش ہی اور دوہزار پیس میں جس کا انتقال ہوا اس طبیل عرصے میں انہوں نے بے شمار خدمات انجام دیئے اور متعدد مرتبہ انتخابات میں منتقب ہوتے رہے عوام کی خدمت کے لیے کلین ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں ان کے فرادی خاندان سے ازاز حمدردی کرتا ہوں اور خرادہ دیت تازیت کی تائید کرتا ہوں شتو کریا گوشہ میں سے بی جے پی کے ارکنے سنبھلی راجہ سنگھ نے سابق صدر جمہوریہ پرنام مکرجی اور ٹی آر ارکنے سنبھلی راملنگار اڈی کے دیہان پر گہرے دکھہ اظہار کیا انہوں نے راملنگار اڈی کے بارے میں کہا کہ وہ کافی میلن سار تھے اور دوسری جمعہ سے تعلق رٹنے کے باوجود ان کے تعلقات سب سے بہتر تھے افسوس کی وہ ہمارے درمیان رہی رہے راجہ سنگھ نے سابق وزیر اور مہالات جنج حلقے کے سابق ارکنے سنبھلی پی راملنگار اڈی کے دیہان پر بھی اپنے گہرے دکھے اظہار کیا رو سب بھی لو سمیان دوسری بیٹکن دیچے سمارٹر ورسنگ کرتا ہوننے راجہ سنگھ ساب دھنیواد اگدشاہ آج ایسا بھی سمیں آئے گا ہم نے نہیں سوچا تھا ہماری ہی ویدھان سبا میں بائٹ کر ہماری ہی بیچ میں بائٹ کر جو بلکل ہی میرے لیف سیڈ میں بائٹھے تھے ہمارے راملنگار اڈی جو ہر بار کوئی نہ کوئی سبجیٹ پر بات کرنا اور وقتی قد روپ سے بہت ہی سندر وقتی تھے کبھی کبھی مارک درشن بھی دیتے تھے کہ آپ اس پرکار سے بات کیجئے آپ کی ویدھان سبا میں اس پرکار سے کاری کیجئے کیونکہ سینئر تھے تین بار کے ویدھائک تھے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ سینئر سے ہمیں مارک درشن ملے گا اچھا سا مارک ملے گا یہ سوچ کر ہم ان سے بات بھی کرے تو بہت اچھے سے ریسپونس دیتے تھے آج ہمارے بیش میں نے یہ بہت ہی دکھی بات ہے ویسے تو ان کے ساعت میں بیتائے ہوئے کئی منتری گھڑا نے بھی بہت ہی اچھے سے ان کے کاری کے بارے باتایا ہے سن کر اور بہت اچھی پرسندتہ محسوسی ویسے تو ویدھان سبا میں انہوں کو پاٹیاں ہیں یہاں پر لڑتے ہیں لیکن بھار ایک پریوار کے طرح سے ہم لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کا دکھ بارتے ہیں یتا شکتی انوصار ایک دوسرے کو سیوگ کرتے ہیں یہ پریم بنا رہتا ہے آج ہمارے بیش میں نہیں ہے یہ بہت دکھد بات ہے میں میری پارٹی کے اور سن کو شدھان جلی ارپیت کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں عددگ جی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پرانم مکھر جی کے بارے میں بھی مجھے شدھان جلی ارپیت کرنا تھا لیکن شاید آپ کا دھیان نہیں آیا ان کو بھی میں پارٹی کے اور سن کو شدھان جلی ارپیت کرتا ہوں اور نو لوگ جو پور بھی دھائک تھے جو ہمارے بیش نہیں ہیں اور ان میں مہاراج گنج کے ہمارے رامو سوامی جی جو منتری رہے دھائک رہے پارشد رہے ان کو بھی میں شدھان جلی ارپیت کرتا ہوں اور مجھے بات کرنے کا جو اوسر دیا ہے آپ کو ردے سے دھنیوار پکٹ کرتا ہوں دھنیوار ریاست حکومت نئے ریوینیو ایٹ کے ذریعے محکم مال میں زبردست اصلاحات لانے کا ارادہ رکھتی ہے اور توقع ہے کہ ایک بل جمعات کو سمبلی کے جاری اجرات میں پیش کر دیا جائے گا اسی طرح حکومت نے منگل سے پوری ریاست میں ریجسٹرشن کے عمل کو بن کر دینے کا اعلان کیا البتہ کہا کہ شادیوں وسیعتوں کا ریجسٹرشن جاری رہے گا اور فرینکنگ سرمیز بھی جاری رہے گی مزید یہ کہ حکومت تمام ملنج ریوینیو افیسروں کے عوضوں کو بھی برخواست کرتے ہوئے انہیں اپنا سارا ریکارٹ فیل فور متعلقہ تحسدداروں کے حوالے کر دینے کی ادائیت دی ہے حکومت چاہتی ہے کہ خانون مال میں زبردست تبدیلیاں لاتے ہوئے جیزاتوں کے ریجسٹرشن کے بستمول کئی معاملات میں شفافیت لائی جائے حکومت کے سویسلے کا آج ریجسٹرشن کے دفاتر پر زبردست اثر دیکھا گیا صرف وہی ریجسٹرشن کیے گئے جن کیے لیے پہلے ہی ٹائم الارٹ کیا گیا تھا مخشور اداکار ہمیتہ بچن نے کون بنے گا کورپتی کے بارویں سیزن کی شیوٹنگ شروع کر دی ہے انہوں نے کوویڈ نینڈین کے بارے میں اپنی شخصی تجربے کے مطالق کہا کہ مرض کا خوف زیادہ پریشان کن تھا بنیزبت اس کے کے بیماری پھر بھی انہوں نے اپنے ذہن اور دماغ سے اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا یہی سب سے دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے یاد رہے کہ ہمیتہ بچن میں جولائی میں ہندوستان نے کوویڈ نینڈین کے کیسز کے معاملے میں دوسرا مقام حاصل کر لیا آئے کب تک برزیل امریکہ کے بعد ایسا دوسرا ملک تھا جہاں کوویڈ نینڈین کے متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ تھی ہندوستان میں دوسرے دن بھی نبوت ہزار سے زائد کوویڈ نینڈین کے متاثرین سامنے آئے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نبوت ہزار آٹھ سو بیس نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے ملک میں اس وفائی مرس سے اس طرح متاثرین کی جملہ تعداد بیالیس لاکھ چار ہزار چھسو چودہ ہو چکی ہے مرکزی وزارت سہیت نے اگر سے کہ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ اسی مدت کے دوران ایک ہزار سولہ نئے امبات ہوئی ہیں چنانچہ مننے والے کی جملہ تعداد اکیتر ہزار چھسو بیالیس ہو گئی ہے مہارشہ بدستور ملک کی سب سے ادھا متاثرہ ریاست ہے جہاں کل ایک ہی دن میں تیویس ہزار تین سو پچاس کوویڈ نینٹین کے کیسز ریکارٹ کیے گئے انڈین کانسل آپ میڈیکل ریسرچ نے بتایا کہ چھ ستمبر تک پورے ملک میں چھاک اور پچھونو لاکھ اکہوان ہزار پانسو سات کوویڈ نینٹین ٹیسٹ کیے جا چکے تھے اور صرف کل ایک ہی دن میں سات لاکھ بیس ہزار تین سو باسٹ ٹیسٹ کیے گئے پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خیر جاری ہے اور اس کے متاثرین کی جملہ تیداد اب دو کور ستر لاکھ سے زائد ہو چکی ہے امریکی جانب پینشریڈی کے مطابق اس وائی مر سے اب تک آٹ لاکھ بیس ہزار افراد فوت ہو گئے ہیں امریکہ متاثرین اور اموات کے اعتبار سے پوری دنیا میں بدستور سریفہرست ہے جہاں متاثرین کی تیداد باسٹ لاکھ پچھتر دار چھسو چودہ ہو گئی ہے تو مرنے والوں کی تیداد بھی ایک لاکھ اٹھسی ہزار نو سو بتائی جاتی ہے ہم بات کے اعتبار سے ہیل بتا برزید دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون ڈیریکٹر wings ٹاپس ٹی لیٹان میرے